بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو امروان آج مائکروسوف ورڈ کے اندر بک پرنٹنگ کمپلیٹ سیٹنگ بتاؤں گا اس کی کہ پرنٹ کو کرنے سے پہلے بک کی کمپلیٹ سیٹ کس طرح سے کیا جائے گا ایم ایس ورڈ کے اندر اگر ہم کچھ ٹائپ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آوثر ٹائٹل انڈیکس ڈیبل آف کانٹین اور کس پیج پہ ہم نے کونسی ایڈنگ سیٹنگ لائن سپیسنگ مارجن سیٹنگ اور بک کے لیے کون سا سائز ہمیں رکھنا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کور کروں گا تو چل یہ شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو مائکروسوف ورڈ کو اوپن کر لیتے ہیں بلکل زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہوں یہاں ابھی دیکھیں پیج ون آف ون لکھا ہوئے اور نیکسٹ جتنے پیجز کی بک بنانی ہے تقریبا جسے آپ کو فورٹی نائن یا ففٹی پیج تقریبا ہم انسٹ کر لیتے ہیں یہاں پیج انسٹ کرنے کے لیے شورٹ کی کنٹرول انٹر اور انسٹ مینیو میں آجیں گے یہاں پر ہمیں پیج سیکشن دیا میں پیج سیکشن میں یہاں دیو ہے بلینک پیج جیسی بلینک کلک کیا ہم نے دیکھیں یہاں سیکنڈ پیج انسٹ ہو گیا اور اسی طرح کنٹرول انٹر پریس کر رہا ہوں ہوں میں کنٹرول دبائی کے رکھا ہے سیمپل انٹر کر رہا ہوں میں جلدی جلدی تاکہ یہاں پر ہمارے پاس پیج ایڈ ہو جائے کچھ تقریبا یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل سکسٹی پیج انسٹ ہو گیا اور اس کو بیک سپیس کر لیتا ہوں میں یہاں سے آپ کو جتنے پیج انسٹ کرنے تو وہ آپ یہاں انسٹ کریں اور پر ایک سپیس کرنے سے جو پیج ہوں گے وہ آپ کے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس یہاں پر فیفٹی پیج آ گئے اور اس میں بیبیلیوگرافی ہو گئی اور انسٹ سکویشن وغیرہ وہ سب بھی ہم دیں گے انڈ کے پیجز کے اوپر بیبیلیوگرافی کے اندر ہوتا ہے جسے رائٹر آتھر پیجز ایڈیشن والیم یہ سب انفرمیشن تو وہ اینڈ کے پیج پہ آ جائے گی اور اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پر فرس پیج پہ کسی بھی پیج پہ ڈائریکٹ کرسر لے کے جانے ہم مینیوں میں آ جائیں گے ہم یہاں پر گو کو کا اپشن ہے اس میں کلک اب یہاں دیکھیں پیجز جب ہم بہت زیادہ پیجز پہ کام کرتے ہیں تو گو ٹو اور کسی بھی پیج پہ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں کلک کریں گے اور گو ٹو ابھی کام سٹرٹ کرنے سے پہلے بیسک آپشن اس لیے بتا رہا تاکہ کام کرتے ہیں آپ ایزیلی کسی بھی پیج کو چیک کر لیں چلے جائیں سکرول کرنے سے بنا آپ کو پتا نہیں چلے کس پیج پہ آنے اس طرح ایک تو یہ طریقہ ہے اور اس کے علاوہ فائنڈ میں آ جائیں گے یہاں سب سے پہلے اوپر دیا ہوا ہے فائنڈ میں اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو ہیڈنگز اگر آپ پیج پہ دیں گے اور جو پیجیز آپ نے انسکٹ کیوں ہیں اگر پیجیز ٹیپ کلک کرتے ہیں تو یہاں چھوٹے چھوٹے سارے پیجز کے ویو بنے ہوئے آ جاتے ہیں کسی بھی پیج پہ جائیں گے تو یہاں نمبر اس کا انٹر ہوا وہا ہوگا آپ کلک کریں اس پیج پہ دیکھیں یہاں پر آ جائیں گے تو ڈائریکٹ ایک سرہ جا سکتے ہیں اور پھر ہیڈنگز جتنی آپ نے اپنے بک بناتے ہوئے یوز کی ہوئی ہوں گی کسی بھی ہیڈنگز کو ساری چاہ رہے ہیں ہماری جو فارمیٹنگ ہے بک کی اس کے پر ہیڈنگز شو ہو جائیں تو یہاں کلک کرنے سے ساری ہیڈنگز سامنے آ جاتی ہیں تو یہ نیویگیشن پین ہے اور یہ ہم نے فائنڈ اوپشن سے جائے کے فائنڈ سے اوپن کریں پھر آج اس کو بھی میں بھیٹا رہا ہوں یہاں سے اب کام شروع کرتے ہیں ہمنا سب سے پہلے یہاں پر جو ایک مین پیج ہوتا ہے اس میں کور دیا جائے گا اور جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے ٹائٹل پیج کے لیے انسٹ وینیو میں ہمیں دیا ہوئے یہاں پیجز اور اس میں آ جاتے ہیں کور پیج اب بات آ جاتی ہے کہ پیج کونسا ہم چوز کریں یہاں سے کچھ سیمپل اس میں انہوں نے دیا ہمیں لیکن اگر کوئی ہم نوبل کوئی سٹوری بک یا ایڈیوکیشن بک یا نوٹس وغیرہ ہم ٹائٹل کرتے ہیں کوئی بھی ایسے سائیمٹ تو اس کے حساب سے وہ ٹائٹل سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ میٹر رکھتا ہے تو فیلال اس میں جو اسکرول میں کر کے دکھا رہا ہوں یہ بنے بنائے آپ کو ملیں گے اگر اس طرح کا کوئی کام جواب کر رہا ہے اس طرح کے آپ کو ٹائٹل سوٹ کرتے ہیں اس کام کے حساب سے تو آپ بے شک اس میں سے ایزیلی کلک کریں گے اور وہ پیج پہ انسٹ کر لیں گے لیکن پھر بائد آ جاتی ہے اگر کوئی ایسا کام اسے نوبل وغیرہ لکھ رہے ہیں اور اس میں کچھ الگ طرح کام ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر جب ان ڈیزائن کا سوفٹیئر ہوتا ہے اس میں آپ بنا سکتے ہیں کور وغیرہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا دوسرا کسٹم پھر آپ اپنے ٹائٹل وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں پیج اس کے لئے جب فرسٹ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں اپنے وٹ کی سیریز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کری ہوئی ہیں یہ چیزیں شیپس ورکنگ وغیرہ کے حوالے سے یہاں سے جا کر آپ وہ ویڈیو وغیرہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں تو اپنا کسٹم اگر ٹائٹل ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لئے پھر وہ بھی بنا سکتے ہیں فیلال ہم یہاں سے سمپل سا لی آؤڈ بنانا ہے تو میں یہاں سے آپ کو کوئی بھی ایزیلی ایک ٹائٹل سیلیک کر لیتے ہیں کلک انسٹ تو فرس پیج سٹارٹنگ کا ہمارے پاس جو ہوا وہ ٹائٹل ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکنڈ ٹائٹل میں یہ سب ایڈیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں اس میں آپ اپنا کام جو کر رہے ہیں اس کا نام وغیرہ یہاں دے سکتے ہیں اس کے بعد ڈیٹ اوپشن اس میں بائی ڈیفالٹ ٹائٹل میں آ رہا ہے یہاں سے ڈیٹ وغیرہ دے سکتے ہیں سیکنڈ پیج کے اوپر کلک ایک اور بات بتاتا چلوں کوئی ایسی چیز جو کور میں موجود نہیں ہے جیسے آؤثر نیم وغیرہ اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں یا ہوئی اوپشن جو اس میں نہیں ہے وہ آپ الگ سے اٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے شیپ سے جا کے ایک باکس ٹرو کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لکھ سکتے ہیں رائٹ کلک ایڈ ٹیکس کر کے باگی جس فور شیپ فارمیٹ وغیرہ کی سیٹنگیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈیٹ کر دیتے ہیں سیکنڈ پیج سیکنڈ پیج پہ یہاں پر آ جائے گا آؤثر نیم اس کی ساری انفرمیشن کنٹول انٹر نیکسٹ تھٹ پیج پر آگئے فرس دیکھ کر سر جس پیج پر ہوگا اس کے اوپر آپ جیسے ہمیں تھٹ پیج پہ لانا ہے یہاں دیکھیں ابھی تھٹ پیج آ رہا ہے اور یہاں میں ہیڈنگ دے رہا ہوں ٹیویل آف کانٹینٹ ٹیویل آف کانٹینٹ یہاں ٹائپ کر لیا میں اور اس کو میں پولڈ کر رہا ہوں یہاں سے انکریز کر رہا ہوں انڈیکس جیسے بنا باتا ہے کونسا چپٹر کی سپیج نمبر کے پر ہیں وہ ٹیویل آف کانٹینٹ کی کمانڈ ہوتی ہے اگین کنٹرول یا پھر ڈاؤن ایرو کر رہا ہوں میں ابھی فیلال کہ کوئی کام نہیں کیا تو جیسی میں ڈاؤن ایرو کر رہا ہوں نیکس پیج پر کرسل لیا گا کہ کنٹرول انٹر کرنے سے پیج ایڈ ہو جائے گا جیسے میں نے ابھی ریسنٹ کنٹرول انٹر کر رہا تھا یہاں اور مزید لاسٹ کے دو پیج ایڈ ہو گئے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ریموف کرا دیں گے اب یہاں سے ہمیں اپنا ورک سٹارٹ کرنا ہے بک جس کا ہم کام کر رہا ہوں وہ سارا ٹیکس اس پیج سے ہم سٹارٹ کریں گے تو اب یہ میٹر کے لیے ٹائم ہمارا شورٹ ہے زہر ہی ویڈیو میں آپ کو آپشنز مغیرہ سمجھا رہا ہوں اس کے لیے میں یہاں جو ٹیکس ہے وہ کافی ٹیسٹ کر رہا ہوں یا پھر ایک فارمولا ہوتا ہے اگر آپ پریکٹیس کریں تو اس طرح سے ٹیکس لے کر آسکتے ہیں رینڈ بریکٹ اوپن بریکٹ انٹر اور جیسے انٹر کرتے ہیں تو ایک بنا بنایا پیراگراف ہوگا اس میں کچھ ٹیکس لکھا آ جائے گا پیچ پر لیکن یہ ہر پیچ پر مجھے کافی تعداد میں چاہیے ٹیکس کافی پیسٹ کرنے سے اچھا ہے ایک ٹیکنک کنٹرول زیٹ کر رہا ہوں یہ جو رینڈ فارمولا ہم نے ٹائپ کیا ہے بریکٹ اوپن اس کو میں یہاں پر ٹوینٹی اور کومہ فائف ہنڈیٹ کوئی بھی ویلی آئے ادھر پٹ کر سکتا ہے جتنی تعداد میں کوئی ٹیکس چاہیے جیسے انٹر کریں گے کرسر بریکٹ سے بھار لائیں اور انٹر مار دیں اب دیکھیں جیسی میں نے انٹر کیا تو ٹیکس تو ہمارے پاس بہت زیادہ آگیا اور یہاں تقریباً دو سو اٹھارہ پیج بن گئے ہمارے لیکن اس میں ایک دکت کیا آئے گی ویسے ٹیکس بنانے کے لئے تو یہ بہت اچھا طریقہ اس طرح سے اب لا سکتا ہے بھی بھی دیکھیں انکریز ہو رہا ہے پیج لیکن میں کر رہا ہوں کنٹرول زیٹ اور کنٹرول زیٹ سے کلیر کر کے یہاں جو ڈیفالٹ ہمیں دیا ہوا ہے بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز یہی پیرا گراف لے کر آ رہا ہوں میں ایک والرینڈ بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز زوم کر رہا ہوں یہ سمپل ہوگا انٹر یہ میں نے کیوں کیا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ہم کافی پیسٹ کریں گے لیکن ہمیں اس میں ہیڈنگز وغیرہ دینی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو اس طرح ہی اس کیا ہے پھر کافی پیسٹ کریں گے یہاں فرسٹ میں دے رہا ہوں چپٹر ون اینٹر اور ہیڈنگ دے رہا ہوں گرافکس جس ٹاپک پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ یہاں ہیڈنگ دے دیں گے ٹھیک اور اس کو میں سیلیکٹ کر کے آلائن کر رہا ہوں چپٹر بولڈ اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی سینٹر کر دیتے ہیں بولڈ اور یہاں سے جو میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے چپٹر کو ریفرنس منیو میں آ جائیں گے یہاں ایک آپشن ملے گا ایٹ ٹیکس ایٹ ٹیکس میں آ جائیں گے اور یہاں لیبل ون کلک اور یہ کام ہم نے کس لیے کیا ہے یہ کام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جب ہم ٹیبل آف کانٹینڈ منائیں گے تو اس اینڈیکس میں جو ایٹ ٹیکس سے لیبل دیئے ہیں وہ ساری ہیڈنگز وہ ٹیبل آف کانٹینڈ کے اندر ایٹ کریں گے آپشن جو ہوتا ہے وہ ایٹ کرتا ہے تو اس کے لیے چپٹر مر ہم نے گرافک ڈیزائنگز رکھا پھر ایک دو پیج یا پھر اسی کو کوپی پیسٹ کرتے ہیں کنٹرول سی کرسر نیچے رکھتی ہے کنٹرول و کر لیتا ہوں میں جلدی سے آ جتنے پیجز آپ نے ایٹ کیے میں سب پہ یہ کنٹرول وی ڈیٹا پیسٹ ہو گیا سکسٹین تک ہوا ہے تو یہاں دیکھیں اب ہمارے پاس تقریباً جتنا کوپی پیسٹ ہم نے پیجز انسٹ کی ہیں اس پہ یہ کام ہمارا آگیا ہے اور انڈ کے جو پیج تھے وہ نے بتایا تھا بیک سپیسٹ کریں گے تو پیج ہمارے ریموو ہو جائیں گے نیچے ٹیٹا ٹیپ پریسٹ کر رہا ہوں بیک سپیسٹ سے پیج کلیئر کرنے کے لیے کنٹرول وی اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ گرافٹ گزائننگ پیج پہ چپٹر ون جو ہے وہ ہم نے پیج نمبر فور اور اسی کے ساتھ سیکنڈ ہم چپٹر یہاں ایٹ کر رہا ہوں اس کو میں انٹر کر رہا ہوں کرسر رکھ کر اور اوپر اسپیس مل جائے گا اس کو میں کر رہا ہوں چپٹر ٹو کلیک ریفرینس ایڈ ٹیکس لیویل ون اور اس کی میں ہیڈنگ دے رہا ہوں اڈ آب فورٹو شاپ یہاں سے اس کو کلیر کیا کلیک سیلیکٹ اور سینٹر بولڈ تو یہ ہماری ایک گرافک ڈیزائن ہیڈنگ ہو گئی اس کا فونڈ میں نے رکھا ہے فورٹین اور نیکس ہیڈنگ جو ہوگی اس کا بھی فونڈ فورٹین کر دیا ہے ریڈنگ سٹائل اپنے سب سے جو بھی آپ اچھا لگے وہ آپ رکھ سکتا ہے باقی نیکسٹ اب ایک چپٹر ہم یہاں ایٹ کرنا ہے انٹر چپٹر ہو گیا 3 اور اس کو ہم پہلے میں یہاں پر ہیڈنگ دے دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں کر دیتا ہوں سوری اس کو بولڈنگ کریں گے ریفرنس میں جائیں گے ایٹ ٹیکس اور یہاں سے یہ ہیڈنگ جو ہے آم میں جائیں گے سینٹر بولڈ فورٹین فونڈ تو اس طرح سے جتنے پیجز پر آپ کو جو چپٹر اور ہیڈنگز دینی ہیں وہ آپ اپنا کام کریں گے جو بھی بک کے لئے آپ بنا رہے ہیں ٹائپنگ اور یہاں میں نے کافی پیس بتا ہے رینٹ فارمولے سے جو میں نے کام کیا ہے اسی طرح جیسے میں نے اتنی ہیڈنگز دے دی ہیں تھوڑی سی میں ہیڈنگز اور بڑھا لیتا ہوں یہاں پھر ویڈیو کو فاؤس کر کے تاکہ ویڈیو زیادہ نمبی نہ ہو تو یہاں تقریباً چپٹر ٹین تک میں نے اسی طرح نیکس نیکس پیج پر ہیڈنگز دی ہیں اور ان کے ساتھ جو چپٹر نام ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں ٹوٹر ٹین چپٹر ہیں اب نیکسٹ ہمیں اس کی علائمنٹ اور مارجن سیٹنگ کرنی ہے جو بک وغیرہ کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیاؤٹ مینیو میں آ جائیں گے لیاؤٹ مینیو میں یہاں دیا ہے مارجن سیٹنگ اور مارجن سیٹنگ میں ہم آ جائیں گے کسٹم مارجن کسٹم مارجن کے اندر یہاں ٹاپ لیفٹ رائٹ بوٹم مارجن سیٹنگ دی بھی ہیں ادھر سب سے پہلے ہم نارمال میں جائیں گے مارجن سیلیکٹ آمنے سامنے پیج اور یہاں سے میں سلاک کر لوں گا پوائنٹ سیوین اور پوائنٹ سیوین میرر مارجن اس کے علاوہ پیپر میں آ جائیں گے لائٹر پیپر یہاں پر سیلیکٹ ہوا ہے اس کو ہم کسٹم کر لیں گے فائف پوائنٹ ٹو فائف اور زیرو پوائنٹ ایٹ اور زیرو پوائنٹ ٹو فائف فائف پوائنٹ ٹو فائف اور ایٹ یہ کسٹم سائز رکھیں گے اوکے کریں گے جیسی ہوکے کریں گے دیکھیں اس طرح سے کام آ جائے گا ہمارا یہ ہمارا مارجن سیٹ ہو گیا ہے اور اس کو ویو ویو میں جا کے یہاں سے میں کر رہا ہوں سائٹ ملٹی پیجز اور اس طرح سے دیکھیں یہ جیسے گیپ ہمارا کسی پیج پر کام ہے کسی پیج پر زیادہ آ رہا ہے اس کے لیے ہم ہم مینیوں میں لائن سپیسنگ آپشن پر جائیں گے آپشن میں جانے کے بعد یہاں دیا ہوا ہے لائن سپیسنگ اور اس میں دیا ہوا ہے ایک سیٹلی اور ایک سیٹلی میں یہاں پر میں کر رہا ہوں فورٹین اور لائن اینڈ پیج بریک آپشن میں آ جائیں گے وینڈو آرفن کنٹول یہ جو میں لائنس کا بتا رہا ہوں اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہاں سے لائن پیج بریکس کے اندر وینڈو آرفن کنٹول پر انچیک کر دیا کیپ ویڈ نیکسٹ کیپ ویڈ لائن ٹوکیتر پیج بریک بھی ہٹا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سیٹلی لائن سپیسنگ فورٹین رکھیے میں نے اوکی کرتا ہے دیکھیں جیسی اوکی کریں گے تو یہ ہمارا جو پیج ہوگا اس طرح سے ایک ساتھ لیویل میں آ جائیں گے سب اور جو فرس لائن آ رہی ہے کسی پیرا گراف کی اس کو میں چاروں تھوڑا آگے سے سٹارٹ کرنا تو اس کے لیے سٹارٹنگ پیج پہ آ جائیں گے ہم اور یہاں پر کرسر لی آئیں گے لائن اسپیسنگ آپشن لائن اسپیسنگ آپشن میں آ دیا ہے اسپیشل اسپیشل میں فرس لائن انڈینٹ سیٹنگ ہے یہ ہماری بیفور ٹیکس آفٹر ٹیکس فرس لائن سیلیک کر رہا اور یہاں میں کر رہا ہوں پوائنٹ تھری فرس لائن پوائنٹ تھری کر کے اوکی کر رہا ہوں دیکھیں اس طرح سے یہ سٹرنگ ہماری اپلائی ہوئی یہ تو فرس پیرا گراف کی ہوئے لیکن مجھے اب آل پورے پیجز پہ جتنا ٹیکس سب کا کرنا ہے کنٹرول ہے آپشن میں جائیں گے یہاں سے لائن اسپیسنگ آپشن لائن اسپیسنگ آپشن میں یہاں دیا ہے فرس لائن اور یہاں سے میں آل سیلیکٹ آل سیلیکٹ کے بعد یہ کام کریں گے اور یہاں پر آگے پوائنٹ تری فرس لائن سیلیکٹ اب دیکھیں اوکی کروں گا تو جتنے کام ٹیکس لکھے میں ہوں گے سب کی فرس لائن جو ہوگی وہ آگے سے سٹارٹ ہوگی ہماری یہاں پہ اس طرح تو یہ ہوگی ہے مین کام اب جسٹی فائی سیٹنگ جیسے یہاں راو کام زیادہ ہو رہی ہے اس میں ٹیکس زیادہ ہے اس میں کام ہے تو کنٹرول ہے اور یہاں پہ دیئے ہمارے جسٹی فائی آلائننگ آپ مینیو میں ملے گا پیرا گراف سیکشن میں جسٹی فائی تو یہ جتنی ہماری لائنز ان بھی سیٹنگ سے ساری ایک سیکوینس میں آ جائیں گی ٹیبل آف کونٹینڈ بنانے کے لیے انٹر ریفرنس اب کون سے چپٹر کس پیچ پر ہیں یہ ہر بک میں دیا ہوتا ہے تاکہ ہیلپ ہو سکے ہماری کلک کر کے ہم اس پیچ پر جم کر جائیں تو اس کے لیے ہم نے ایڈ ٹیکس لیویل کر آیا تھا میں نے آپ کو اس فیڈیو کے سٹارٹ میں میں یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا پریکٹس کرتے ہوئے آپ یہ خیار لکھیں گے جو چپٹر آپ اٹھ کر رہے ہیں یہاں سے لیویل بن کرنا ہے ٹیبل آف کونٹینڈ کے اوپر کلک کوئی سا بھی یہاں سے ٹیبل آف کونٹینڈ آپ کلک کریں میں فرسٹ والا آٹومیٹک ٹیبل جو اس پر کلک کر کے انسٹ کرا رہا ہوں تو جیسی انسٹ ہوگا دیکھیں کون سا چپٹر کس پیچ پر ہے یہ لکھا ہوا گیا اور کسی بھی پیچ پر جانا ہے ہمیں اس کے لئے کنٹول کلک یہ چپٹر ریٹ پہ جم کرنا ہے تو اس طرح کلک کریں گے اس چپٹر کے اوپر کرسر لے کر آ جائے گا یہ ہمارا اب اس کے بعد ہماری سیٹنگ آ جاتی ہے یہاں پر فائل مینیو میں آ جائے ہیں پرنٹ سیکشن اگر پرنٹ ہم کرتے ہیں اس کو پرنٹ کے لیے ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے یہاں فرس پہ جا رہا ہے سیکنڈ دیکھیں اس طرح سے جو بک ہوں گی وہ ہماری پرنٹ ہوں کرا جائے گی اب نیکسٹ سٹیپس جو آ جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ پیج نمبر ہمارے انسٹ کرنا ہے ہمیں ون ٹو تری اینڈ پیجز تک پہلے یہ ٹیکس جو لکھا وہاں رہا ہے اس کو میں سیلیک کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اس کو بک ٹائٹل دے دیتا ہوں نام آپ جو بھی ٹائٹل نام رکھنا ہو وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر لیں گے اور اس کو سیلیک کر کے ہوم سے سینٹر کر لیتا ہے سینٹر کے بعد اس شیفز کو تھوڑا سا موو فوربٹ مینیو میں جائیں گے ریپ کلک اور یہاں سے اس کو سینٹر کیونکہ ہم نے مارجن کم کری ہے تو یہ اگر ڈیزائن آپ کو پرابلم کر رہا ہوں تو یہاں سے ریپس سے اس کی سیٹنگ کر کے سینٹر وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو آپ نیکسٹ اب آتھر آتھر نیم کے لیے اگر کوئی انفرمیشن پیجز ایڈیشن والیم دینا ہے تو ریفرنس میں یہاں میں ہم دیا ہے پیبیو گرافی اس میں ہم آ جائیں گے یہاں اس میں آنے سے پہلے انسٹر سیسٹریشن میں آ جائیں گے اور یہاں پر ہم ایٹ نیو سورس کرتے ہیں یعنی کوئی بھی بک ہوتی ہے تو پبلیشر کا نام والیم پیجز ایڈیشن یہ لکھا ہوتا ہے تو ایٹ نیو سورس میں آ جائیں گے آوثر یہاں پر اپنا نام دے دیتا ہوں میں شہاب اسلام ٹائٹل جو بھی اب ٹائٹل دینا چاہ رہے ہیں وہ دے سکتا ہوں گرافک ڈیزائن دے رہا ہوں یہ دو ہزار بیس سٹی کراچی پبلیشر تو یہاں پر یہ ساری انفرمیشن آ جائے گی اور بک ٹائپ آف سورس لکھا ہوا یہاں سار جنرل بک سیکشن کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں اور مزید اگر یہاں پر اپشن چاہیے تو شو آل بیبلیوگرافی فیلڈز تو یہاں پر اوثر پبلیشر کا نام اور اس کے پاس شو آل بیبلیوگرافی کلک کریں گے تو جتنے اس میں اوپشنز ہیں ایڈیشن پیجیز ایڈیٹر والیم کمنٹ یہ سارے یہاں پر دیکھیں کٹیگریز دینی ہیں جو فیل کرنی ہے وہ ہی آپ کی پیج پر بیبلیوگرافی شو ہوگی اور جو پلینگ چھوڑ دیں گے یہاں سے کوئی بھی اس میں شو نہیں ہوں گی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لازمی اور جو آپ فیل نہیں کریں گے وہ بیبلیوگرافی میں شو نہیں ہوں گا انچیک کر رہا ہوں خلال جو ہم نے فیل کیا ہے صرف یہ ہی ہمیں انفرمیشن ساری چاہیے آپ اس اپشن میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ریورس جو لاسٹ نیم ہوتا ہے فرسٹ اور فرسٹ نیم جو ہوتا ہے وہ لاسٹ تو اس طرح سے یہ خود ہی چینج ہو جائے رہے ہیں یہاں پر اور اوکی کریں گے جیسی اوکی کریں گے دیکھیں یہاں پر ہمارے پر صرف شورٹ میں لکھا رہا ہے اس کی فل انفرمیشن شو کرنی ہے پیج پر تو یہاں سے آ جائیں گے ریفرنس بیبلیوگرافی ورکسریٹیز یہ سب ان کی ساتھ چاہیے تو ان اپشنز میں سے کوئی سے بھی چوز کر رہے ہیں اور کلک اور تینوں الگ الگ طرح سے دکھانا ہے آپ کوئی سے بھی چوز کرنا ہے اس میں سے ریفرنس بگرہ اس طرح سے دیکھیں گے پورا وہ لکھاوا اس پیج پر اپیر ہو جائے گا جو آپ نے انفرمیشن دیوی اپ ڈیٹ کرنا ہے منیج سورس میں جائیں گے جو آپ نے انفرمیشن دیوی ایڈیٹ وہ ساری چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں دوبارہ سے اب یہ تو ہو گیا ہمارے آتھر بیبلیوگرافی بگرہ کے کام ٹیبل آف کانٹینڈ میں اگر آپ چپٹر بگرہ کو چینج کر جاتے ہیں کسی بھی پیج پہ ہیڈنگز کو ٹیبل میں اٹ کر آنا ہے تو یہاں پہ ریفرنس میں دیا ہے اپ ڈیٹ ٹیبل اپ ڈیٹ ٹیبل کلک کر کے آپ ٹائی ٹیبل پہ چیک لگا کے اوکے کریں گے اس والے اپشن پہ تو پھر اپ ڈیٹ ہو جائے گی چیزیں ساری ٹیبل کے اندر اب نیکس اب یہاں سے مجھے پیج چاہیے نمبر ون ٹو تری اب اس میں یہ ہوگا اگر انسٹ سے ہم آ جائیں یہاں پر پیج نمبر پیج ٹاپ پہ چاہیے باٹم پہ تو میں ٹاپ پہ رکھنا ہے یا اگر آپ باٹم پہ چاہ رہے ہیں تو باٹم پہ دے دیں کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پیج کے اوپر یہاں پر ہائیڈر اور فوٹر میں اپنا ٹائٹل وغیرہ یا بک کے نام دے سکتے ہیں اور فوٹر میں آپ کا جو وہ پیج نمبر چلتا رہے گا وہ یہ آپ کی مرضی ہے چوائیس جس طرح آپ کو چاہیے میں ٹاپ آف پیج ہی کر رہا ہوں فلالا پیج پہ آپ کو ریف سائیڈ رائٹ سائ ہیڈر لائن جہاں پہ بھی رکھنا ہے یہاں سے آپ سلاک کریں پیج ون لیکن اس میں دکت کیا گئی فرس ٹائٹل تھا اور سیکنڈ آتھر تھا وہاں سے ون شروع ہو گیا لیکن اس کو میں یہاں سے دیکھیں کلوز فوٹر ہے ہیڈر اینڈ فوٹر کر رہا ہوں کیونکہ ہیڈر اینڈ فوٹر میں پیج نمبر انٹر ہوتا ہے اور یہاں لکھا باہ رہا ہوتا ہے ڈیزائن مینیو اس میں سے کلوز مجھے چاہیے یہاں سے چپٹر ون جہاں سے شروع ہو ر ہیڈی کنٹرل زیٹ کر رہا ہوں فیلال اور اس کے لیے اس جگہ سے پیج نمبر سٹارٹ کرنے کے لیے ہم آ جائیں گے ڈیزائن مینیو سوری لی آؤٹ مینیو لی آؤٹ مینیو میں دیابہ بریکس اور بریکس میں ہم آ جائیں گے یہاں دیابہ انسٹ آس سیکشن برینڈ بریک انسٹ آس سیکشن برینڈ برینڈ سٹارٹ دنیو سیکشن آن دا نیکس پیج جیسی کلک کریں گے اب اگر میں یہاں پر انسٹ پیج نمبر کے لیے آ جاؤں تو دیکھیں یہاں ہمارے پاس جو شروع ہو رہا ہے وہ اس پیج سے شروع ہو رہا ہے اور باقی سب بلینک ہے سیکشن اور یہاں پر لنک ٹو پریویس پر چیک لگا رہا ہے اس کو میں ہٹا رہا ہوں لنک ٹو پریویس کا چیک اور یہاں سے ون شروع کرنا ہے ڈیفرنٹ فرس پیج کا چیک ہے اس کو بھی میں ہٹا رہا ہوں یہاں سے اور یہاں ہمیں پیج نمبر شروع کرنا ہے اس جگہ سے پیج نمبر پہ ٹاپ آف پیج پہ آ جائیں یہاں سے کلک اب یہاں پہ ہمارے پاس ون اس میں سیمپل اتنا زیادہ کرنا ہے لنک ٹو پریویس کا چیک ہٹا دیں گے اس کا مینیو ہیڈر نر پوٹر ڈیدائن پیج نمبر پہ آپ آ جائیں گے فورمیٹ پیج نمبر اور یہاں دیا ہے میں سٹارٹ اٹ تو یہاں آپ کو کرنا ہے ون اور اوکے کریں گے جیسی اوکے کریں گے یہاں سے دیکھیں جو سیکشن ہوگا یہاں ہمارے پاس اس سیکشن سے ون سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کو میں یہاں سے کلیر کر رہا ہوں جو پریویس سیکشن تھے ڈیلیٹ یہاں ون کیونکہ یہاں سے پیج بریک کیا تھا چپٹر جہاں سے ون شروع ہو رہا ہے پیلر سے ہمیں ون چاہیئے تھا اور اسی کے ساتھ جیسی ہم سیکنڈ ڈاؤن پیج لے کر آئیں گے تو سب کے دیکھیں اپ ڈیٹ ہو آ گیا پیج نمبر یہ کام کرنا ہے اس کے بعد اس کا جو لاسٹ اپشن ہے کلوس ہیڈرن ایڈ فوٹر کیلک تو اس طرح سے پیج نمبر آجیں گے پیج نمبر ایڈیٹنگ کرنی ہے فورمیٹ وغیرہ اس کو بڑا کرنا ہے کم کرنا ہے تو یہاں سے آپ پولڈ ہوگیرہ کر سکتے ہیں وہی سیٹنگ آپ بھی ہر پیج پر اپلائی ہوگی کلوس تو اس طرح سے آپ اس کی فورمیٹنگ وغیرہ بھی دے سکتا ہے تو یہ کام ہوگی ہے اس کے بعد نیکسٹ سیٹنگز الائیمنٹ وغیرہ ہوگی اور مسجد فوٹر کے اندر اگر کوئی ایکٹیوٹی کرنی ہے تو اس میں پھر آپ کہا جائیں گے یہاں سے ہیڈر ایڈٹ ایڈٹ کر کے پھر آپ جو بھی فوٹر میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں سیکشن کے حوالے سے سیکشن ٹو یہاں اپنا نام دے دینا کوئی بھی آپ یہاں پر فوٹر انفرمیشن دے سکتے ہیں اور کلوس تو دیکھیں اس سیکشن سے پھر جو ہوگا وہ آپ کا فوٹر بھی آن ہو جائے گا تو جو بھی آپ کو ایکٹیوٹی کرنی ہے فوٹر کی وہاں ڈیفرنٹ فرس پیج کا جو آپشن اس کا چیک ہٹا دیں گے اور پھر یہاں سے لنک کر کے آپ کلیر کریں گے اور یہاں سے اس کا زوم میں کم کر لیتا ہوں دیکھیں اس طرح سے یہ پیجز ہمارے سیٹ ہو گئے جب پرنٹ اوٹ کریں گے تو اسی سیکوینس سے یہ سارے پیجز ہمارے پرنٹ ہو کر آجیں گے جسے بک فارمٹ ہمارا تیار ہوتا ہے اس طرح سے اب پرنٹ میں اگر ہم جائیں یہاں فائل مینیو پرنٹ اوپشن تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس پیجز دیئے میں سارے کلیر کیا منا اس کو اگر پیج پر کوئی وارٹر مارک لگانا ہے تو ڈیزائن مینیو میں یہاں جائیں گے وارٹر مارک کوئی بھی یہاں پر ٹیکس کونفیڈنشل بغیرہ اس طرح آپ کے ہر پیجز پر لکھے بھی آ جائیں گے جیسے کافی رائٹس بغیرہ کے لیے رکھے جاتے ہیں اور اگر کسٹم اس میں سیٹنگ کرنی ہے تو کسٹم وارٹر مارک ٹیکس یا کوئی لگانی ہے تو یہاں سے اب امیج دے سکتے ہیں پچھر وارٹر مارک یہاں سے بھی آپ کوئی بھی فائل اس میں سے آپ لے سکتے ہیں کوئی کوپی رائٹ وغیرہ کے لیے یعنی یہ میں لوگو لگا رہا ہوں اپلائی اور پچھر لگائی تھی اس کو اپلائی کیا دارک کرنے کے لیے یہاں دیکھیں اس طرح سے کوپی رائٹ اور اگر ٹیکس چاہیے تو پھر یہاں سے آپ ٹیکس وغیرہ لکھے لکھے ہوئے ہیں کوپی ڈراب ڈو نوٹ کوپی یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں کلر اس طرح سے آپ کے پیچ پر یہ سارے وارٹر مارک اور رائٹ سا کوئی پورڈر وغیرہ دالنا ہے تو یہاں سے پھر پورڈر اور اس کی لائن ویڈ کلر اور اور یہاں اس کی تکنیس دی بھی ہوکے تو اس طرح سے ہر پیچ پر آپ کے بارڈر بھی آ جاتا ہے اور پیچ کلر لائٹ سا کوئی پیچ کلر چاہیے تو اس طرح سے آپ کوئی پیچ کلر بھی دے سکتے ہیں اپنے حساب سے مور کلر اور کسٹم کسٹم میں یہاں سے جو بھی لائٹ کلر آپ کو چوز کرنا ہے وہ آپ اس طرح سے دیکھیں دے سکتا ہے کنٹول زیٹ فلال بائٹی کر رہا ہوں نہیں چاہیے تو یہاں سے نو کلر اور پیچ بورڈر نہیں چاہیے تو یہاں سے نن ریموو وارٹر مارک یہ سب اوپشن اس میں ملیں گے آپ کو کلیر کرنے کے لیے فائل ماں جائیں گے پرنٹ ماں جائیں گے جب یہ ساری چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں تو پرنٹر کا جو یہاں پہ نام ہے جس سے ہم پرنٹ کر رہے ہیں یہ اور اس کے بعد پرنٹ پیجیز یہاں پہ ہمیں دیا ہے ون پیج پر شیٹ تو اس میں پھر اگر ہم ایک پیج پہ دو چاہ رہے ہیں ایک شیٹ پہ دو پیج یعنی جو پیپر ہوگا تو یہاں سے ٹو پیج پر شیٹ پہ کلک کر لیں گے تو پھر اس کا پریوی نہیں آئے گا لیکن ایک پیج پہ آپ کے جونگے دو پرنٹ ہو جائیں گے لیکن بہتر ہے جو ہم نے سیٹنگ ون پیج پر شیٹ رکھی ہے یہ والی آپ سیٹنگ رکھیں اور یہاں پیجیز آل چاہیے ہیں تو زہر ہے یہاں پر پھر کوئی نمبر کسٹم انٹر نہیں کرنا ہے آل پیجیز اور کوپیز ون ون ہی رہے گی ہم پر ایک سیٹ چاہیے پرنٹ ون سائیڈڈ، مینوالی پرنٹ آن بو سائیڈڈ، پرنٹر جو اسٹال ہوتے ہیں اس میں یہ اپشنز ایڈ ہو جاتے ہیں کہ ون فرنڈ اور بیک کوپی کرنا ہے تو پھر یہاں پر وہ اپشن بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو سیویس اگر ہم کرتے ہیں براوز اپشن میں جائیں اگر پٹ سہی پرنٹ آؤٹ کرنا ہے تو وہ بھی سہی ہے لیکن سیویس ٹائپ میں آیا پر زیادہ تر جو بکس بغیرہ ہم لوگ سیو کرتے ہیں وہ پی ڈی ایف میں کراتے ہیں جو سپورٹیبل ہوتی ہیں اڈوب، آگروبیٹ جو ہوتا ہے ان کا سوفٹ ائر اس پر سیکمنس جیسے بک ڈیزائن منی بھی ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے وہ پیجز آپ کے شو ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر پی ڈی ایف میں اس کو سیف کروانا ہے یہاں سے پی ڈی ایف سیف کروائیں گے اور یہاں جو بھی نام دے رہے ہیں جہاں سیویس کرنا ہے ادھر سے پھر آپ اس کو سیف کریں دیکھیں جیسی سیویس کیا ہے الگ سے ایک براؤزر میں یہ فائل اپن ہو گئی اڈوب اور کروائٹ میں جیسے ہماری فائل ہوتی ہیں میں فیٹ ٹو پیج دیا میں پلس دیا میں زوم ان دو ماؤٹ یہاں سے جیسے سکرول کریں گے تو یہاں دیکھئے ٹیبل آف کونٹینڈ اور جتنے پیجز تھے یہ پی ڈی ایف کے اندر آپ کو لکھے میں نظر آ رہے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے پی ڈی ایف میں سیویس کرانے کے لئے لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی میں کر رہے ہیں یہ میں نے بتا دیا اوپشن ورڈ میں رکھنا ہے تو ورڈ سے آپ پر انڈورڈ مغیرہ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی فضل اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل سبسکرائب کرنا ہے اور آنے والی ویڈیو کے لئے بیلے آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کوئی چیز میں رہ گئی ہو تو کمنٹ کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کبھی کو پورا کیا جائے اور جو سیکھنے چاہتے ہیں اس کے لئے بھی کمنٹ کر کے بتائے کریں اس کبھی میرے پاس ایک کمنٹ آیا تو یہ میں نے ویڈیو پوری کمپلیٹ بنا کر اپلوٹ کی ہیں اور اپنا خیار رکھیں ویڈیو اچھے لگی تو زیادہ زیادہ لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شیئر کریں اس کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے گی ان کے ساتھ ویڈیو کو آپ شیئر کرنا نہ بھولیں سوچھ کے ویڈیو ہو گیا فیس بک ہو گیا اس کے اوپر بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ